دیکھیں تیسٹسٹون ایک ہارمون ہے جو کی مہلہ ایوام پرس دونوں میں پاہ جاتا ہے لیکن مہلہوں میں یہ بہت کم ماترہ میں پاہ جاتا ہے پرسوں میں ایک مکہ ہارمون ہے جو کی ان میں داڑی، بال ایوام مسل گروت آدھی کے لیے جمعیدار ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یادی کسی کی بوڑی میں تیسٹسٹون کی کمی ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں یا پھر ہمیں کیا کیا سائن یا پھر سیمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں دیکھیں تیسٹسٹون میلز میں سیکنڈری سیکسول کریکٹرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جمعیدار ہوتا ہے جیسے کی یہ سیکس اورگنز اور جنائٹلز کو ڈیولپ کرتا ہے نمبر دو میلز میں یہ مسل ماس کو انکریز کرتا ہے اس لیے جو لوگ بوڈی ویلڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے تیسٹسٹون بہت جروری ہوتا ہے نمبر تھری یا ان میں آر بی سی یا پھر بلڈ کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے نمبر فور ساتھی ساتھ بون کی ڈینسٹی کے لیے بھی جروری ہے یعنی کی بون کی موٹائے بڑھاتا ہے اور نمبر فائب اچھے میموری پاور ایون اچھے موٹ کے لیے بھی جمعیدار ہوتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ یہ دی ہماری بوڈی میں تیسٹسٹون کم ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کیا سیمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ون ریڈیو سیکس ٹرائیو جن ملز میں تیسٹسٹون کم ہو جاتا ہے ان کی سیکس ٹرائیو کم ہو جاتی ہے نمبر ٹو لوس آف آمپٹ اینڈ پیوبک ہیئرز ہماری بوڈی سے جگہ جگہ سے بال کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے نمبر تھری لو اور جیرو سپم کاؤنٹ نمبر فور ڈپریسٹ موڈ نمبر فائب ڈیفکلٹیز وید کنسانٹریشن اینڈ میموری یعنی ہماری یاد کرنے کی سمتہ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے نمبر سکس انکریز بوڈی فیٹ یعنی ہماری بوڈی میں فیٹ بڑھ جاتا ہے نمبر سیون مسل ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے یعنی ایسے لوگوں کا بوڈی فیٹ بڑھ جاتا ہے اور مسل ماس کم ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ایسی سمٹمز ہیں جو کے ہمارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسے ہم کیسے کنفرم کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک بلڈ ٹیسٹ کرا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو کی لاشٹ میں بات کریں گے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم ٹیسٹی شٹون کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یا پھر اس کے لیول کو ہم کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں دیکھیں ویسے تو اس کے لیے بہت ساری میڈیسین اور انجیکشن آتے ہیں پر ان کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم ایسی نیچرل حبز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی ٹیسٹی شٹون کے لیول کو بہت ہی چلدی بڑھا دیتی ہیں اور ان کے کوئی سائیڈ فیکٹس بھی نہیں ہوتے کیسے کی سیلاجیت، اشوگندہ، گوکشرا، بلیک موشلی، آدھی اور ان سبھی حبز کو ایک ساتھ صحیح قوانٹیٹی ایوام ڈوز میں لینے کے لیے آپ کپیوہ کمپنی کا سیلاجیت گولڈ ریزن لے سکتے ہیں جس میں آپ کو ہمالین سیلاجیت، بلیک موشلی، اشوگندہ، گوکشرا کے ساسا 24 کارٹ گولڈ، کوفی اینڈ حلدی بھی مل جاتے ہیں 24 کارٹ گولڈ کو ہائی ٹیمپریچر پر ٹریٹ کر کے اسے میڈیسینل پروپرٹی میں کنورٹ کیا جاتا ہے یہاں ٹیسٹی شٹون کے لیول کو تو بڑھاتا ہی ہے اور ساتھی ساتھ کےول چار ہفتوں میں اس پمس کی موٹریٹی کو بھی بڑھا دیتا ہے اور سب سے خاص ہے اس میں پائے جانے والا ناغوری اشوگندہ جس سے 183 دن تک ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے روٹ ایکسٹکٹ کا یوز اس گولڈ ریزن میں کیا جاتا ہے یہ ہے کورٹیسول کے لیول کو کم کر کے اسٹریس کو کم کرتا ہے اور ٹیسٹی شٹون کے لیول کو بڑھا دیتا ہے کوفی اور ہلدی میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کی سٹیمینا اینڈ پرفومنس کو بڑھاتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ہے کمپلیٹ نیچورل ٹونک ہے جو کی ٹیسٹی شٹون اور اوورال سیکسول پرفومنس کو بڑھاتا ہے اور جو لوگ بوڈی بلڈنگ کرتے ہیں یا ان کا مسل ماس کم ہے تو ان کے لیے بہت ہی ہیلپفول ہے ساتھی ساتھ ہم اس کے مین کی پوائنٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو اس کے چار مین کی پوائنٹس ہیں نمبر ون بوشت ٹیسٹی شٹون ان فور ویکس نمبر ون بوشت اسٹیمینا بائی ففٹین پرسنٹ ان جسٹ فائب دیس نمبر ثری انکریس مسل ریکاوری ان ٹین ڈیس نمبر فور امپرووز سپرم قوالٹی ان فور ویکس ساتھ میں ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کو اسے لینا کیسے ہوتا ہے تو آپ اس کی ون تھرڈ سپون یا پھر تھوڑا سا چمچ میں لے کر ہلکے گرم دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں اس ٹائٹنگ میں آپ اس کی دو ڈوز لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے صبح سام استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اسے پرچیس کرنے کا لنکھ ہم نے آپ کو نیچے ڈسکپشن باکس میں دے دیا ہے اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تیسٹ سٹون کے ویلیو جاننے کے لیے یا پھر سے کنفرم کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ کرا جاتا ہے تو دیکھیں نورملی اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرا جاتا ہے جب ہم تیسٹ سٹون کا لیول جاننے کے لیے بلڈ ٹیسٹ کرا جاتا ہے تو ہمیں دو طرح کی ویلیو دیکھنے کو ملتی ہے ایک ہوتا ہے تیسٹ سٹون ٹوٹل اور ایک ہوتا ہے فری تیسٹ سٹون تو ان دونوں کی ویلیو الگ الگ ہوتی ہے تو نورملی ہماری بوڑی میں ٹوٹل تیسٹ سٹون کی ویلیو دھائی سو سے گیارہ سو اینجی پرتی ڈی ایل آتی ہے جبکہ فری تیسٹ سٹون کی ویلیو 35 سے 155 اپی جی پرتی ایمل آتی ہے تو یہ اس کی نورمل ویلیو ہوتی ہے جب آپ ٹیسٹ کرا جاتا ہے تو آپ کو یہی ویلیو دیکھنے کو ملتی ہے جدی آپ کو اس سے کم ویلیو دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر ٹیسٹ سٹون کی کمی ہے